کتنی اکادشی ہیں جم کے بولو چھبیس جو بھگوان وشنو کے فاس جا کر نویدن کری تھی وہ نرجلا تھا نرجلا اس لیے ساری اکادشیوں میں نرجلا اکادشی کی محتوطہ ساستر پر مان کرتا ہے پر ہندو دھرم کے تین برتے سے بتا دیئے جن برتوں کا پندہ سماکت نہیں ہوا جن کا پندہ سماکت نہیں ہوا جن کا پندہ پربلتہ میں بڑھتا گیا پہلے نمبر پر اکادشی دوسرے نمبر پر پردوش اور تیسرے نمبر پر شیبرات اب نرجلا کے دن شیمہ پران کی کتھا کرتی ہے اسکند پران کرتی ہے کہ آپ برش بھر کی اکادشی کا کرم بھلے نہ کریں پر نرجلا اکادشی کے دن جو تلسی ہم تھاکور جی کو سمردیت کرتے ہیں وہ تلسی جان دینا وہ تلسی اگر مان لو آپ کے پاس میں ضرخی ہے نرجلا اکادشی کے دن بھگوان تھاکور جی کو سالی گرام جی کو لڑلو کو پال جی کو آپ کے گھر میں آپ کے مندر میں جو آپ نے بھگوان کو تلسی سمرد کری ہے وہ تلسی مان لو تمہارے پاس رکھی ہے اور کوئی بیقی کو بہت بہت جاگہ کشت ہے شریر میں بہت بہت کشت ہے تھوڑی سی وہ تلسی چڑی ہوئی تھاکور کے چڑڑا ربند کی آپ اس جیو کو دو تو سری آدھا گھن کا انتجار کرو ساست میں انترانا پرارم ہو جاتا ہے اس نرجلا کا کیونکہ نرجلا ایسی اکادشی ہے جس نے جگت میں جا کر دیوتاؤں کے پاس جا کر نیویدن کر آئے جگت کر لیا جاتا ہے جتنی ماتا ہے اکادشی کا برت کرتی بہت دھیان سے سننا آج کی کتھا شاید جندگی میں ملی نہ ملی اور یہ کتھا کا رشتہ تو بہت دھیان سے سننا اس کا نپران یہاں تک کہتی ہے کہ اس کتھا کے چریتر کو جو شرون کر لیتا ہے اس کو چھبیس اکادشی کرنے بھی نہیں پڑتی اس اکادشی کی کیول یہ کتھا سن کر ہی وہ تر جاتا بہت دھیان سے سننا اس کو کتھا کو ایکہ دشی کے دن جب آپ جل شنکر کو چڑھانے تو روز ہی جاتا ہے جب ایکہ دشی کا دن رہے اور شنکر جی کے مندر میں آپ جل سمرکت کریں تو تین مال مکس سودھا 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 یا سودھا استروت کا پاٹ جس میں بارہ سلوک دو چار ہیں پیسہ تو آ رہا ہے اور گھر میں ٹک نہیں رہا جاکٹر میں پولیس میں ایکسیڈنٹ آدیک میں کہیں گلت جگہ پر بیسن میں اگر پیسہ جا رہا ہے جویں میں مان سہار مدیرہ پان یا کہیں آیا پیسہ پیسہ آنے میں کمی نہیں آ رہا ہے پر ٹک نہیں دا رک نہیں دا کوئی مانگ نہیں آ گیا دے دیا پھر مہا سے اپنے پاس نہیں آ رہا اپنے کہہ رہا ہے یہ ہمارے پیسہ لٹا دو نہیں آ رہا تو مہارا شیو مہا پران کی قطعہ کرتی ہے ایک آدشی کے دن گنگا کے جل میں ماتر سات بیل پتری ڈال کر جو نندیشور بھگوان ارثات جو شنکر جی کے شیولنگ کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگا کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرپت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیہ رکنا چالو ہو جاتا ہے پھر وہ گلت جگہ پر نہیں جاتا گلت اس تھان پر وہ دھن جائے گا ہی نہیں مانگ تجھے کیا چاہے ایک آدشی نے بھگوان بشنوں سے کہا ناد ربو بر دے دو مرتیو لوک میں جو منش میرا برت کرے گا چاہے جل چر تھل چر بائیو چر یا سن سارک منش میرا اگر ایک آدشی کا برت کرے گا ربو اس کے دھن دھان بے بھو سک سم پدہ بڑے گی اور اس جیو آتما کو نرک نہیں بھوگ نہ پڑے گا سیدھے بے کنت کا اس کو واس ملے گا جب جیو آتما کو لے کر چلا جائے گا یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے تب مجھے بر دو کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بے تنی سے پار اتار کر سارے نرکوز نکالتی ہوئی آپ کے دھام ملے کا رہا بھگوان نے بر دے دیا تتھاس تو سنو مرتیو لوگ کا منش ان کا تیاک کر کر کیونکہ ان میں ایک دشی کے دن پاپ پورش رہتا ان کا کرے گا اس ورت کو کرے گا اور اس ورت کو دھارن کرے گا اس کے منو کام نہ پون ہو کر وہ میرے ہی دھام کو جائے گا یہ تو ہوا ایک دشی کے جنم کی کتھا بیٹا 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 بیسن میں پڑا ہو ہے مدیر پان میں پڑا ہو ہے مان سہار میں جو ہے آدھ مارک جا رہا ہے میتر دوستی گلت ہو رہی ہے وہ صحیح جگہ پڑا جائے کرنا ایک کئی لوگ اس کو دھن کے لئے بھی کرتے ہیں سم پڑا کے لئے ہر جس کا بیپار نہیں چلتا جس کے گھر میں پیسہ نہیں آتا یا نوکری نہیں لگ رہی یا سرویس نہیں لگ رہے جگہ جگہ جا کر انٹروی بھی دے رہے پیسہ نہیں آت تو اس کے لئے پر بھگوان وشنو آدھ جتنے نارین کے مندر میں کسی بھی پاتر میں ایک چھوٹے سے پاتر میں اس کو بھر کر رکھی آتا ہے مہارت اس سے بھی جا سرویس نوکری میں سفلتا پرابت ہو جاتا کچھ دیر تک پاتر کو رکھا جاتا ہے پھر وہی پاتر کا جل کسی بھرکش کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے اس سے بھی نوکری خلیف آئے گنگا کجل کوئی صدر نہیں تصمی ایتا دشش اور دو دشش ان دین کتھیوں پر ایک روٹی میں تھوڑا سا میتھا رکھ سوم پپر کا نام لے پر ید یہ گائے کو کھلا دیا جاتا ہے تو اگر کوئی پور وچ پری یونی میں بھی بڑھا ہوتا ہے بھٹک رہا ہوتا ہے جس کو پنگ نہیں ملا جو اچانک نہ مر گیا ہوتا ہے ادھو گتی میں چلے گیا ہوتا ہے اس جیو کی موقت تصمی ایک دشش اور دو دشش یہ تین دن سوم پپ پٹر کا نام روٹی میں پوری میں میٹھا رکھ 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 جاتا ہی تین دن تک تو وہ پٹر کبھی بھٹکتے نہیں انکہ موقت بھٹکتے ہو جاتا موقت میں نہیں ایک دشش ہے کون کیوں اس کی اتنی پردھانت ہے کیوں اس کی پنگت ہے ایسا کیا ہے ایک دشش میں جو اس کی پھرنے تمہ نہیں جائے کون ہے یہ جو بھگوان ناریین تک ایک دشش کا برت کرتے سبدر جی کو بھگوان جگر ناریین بھگوان مات لچمی نے ایک دشش کا برت کر آیا چندرائین ایک دشش برت کی ایک دشش ہے کون جس کو برت کرنے پر بھگوان ناریین بھی جس برت کرتے ہو بھگوان مات لچمی جس برت کرتی ہو وہ ایک دشش ہے کون تو شاستر برندن کرتا ہے مہاراج اس کند پوران کا سندر چاتور ما سکھنڈ کے انتر گر برندن آیا ہے مہاراج ایک بھگوان بشنو آنند میں براج مان تھے پدما وطی وہیں پر برمہ دیو کا آگ من ہوا اور برمہ جی آگ من پا کر بھگوان ناریین پدما بٹی سے لگ کر اٹھے اور اٹھ کر لچمی کی اور جھکے جھکنے پر ان تینوں کے سام سام گم سے بھگوان ناریین کے ہردائی چتے سے ایک کنیا برگٹ ہو گئی اس کنیا کا نام ایک کیا نام تھا ایک اب دس اس کے گن اتنے پربل تھے وہ دس گن اس کے بڑے پربل تھے کہ وہ ایک جس کو نیہار دی تھی اس کو سمپد آمان بناتے تھی جس کو دیکھ لیتی تھی اس کے جیوان میں وہ آنند کی انبوحتیاں کرا دیتی ایک جس مارگ سے جاتی تھی اس مارگ کے دوار کھول دیتی ایک ایک اتنا اتنا پرنے پرکھا پرمہ باتی نے کہا مہاراج یہ بیٹی آپ کے دوارہ نرمت ہوئی اس کا کنیا دان کرنا چاہیے ہمارے ہندو دھرمے میں ریتی ہے جس دن کنیا دان کرا جاتا وہ دن برت رکھا جاتا اب آج کل رکھتے گن رکھتے وہ معلوم نہیں اور کنیا دان کرتے سمجھ برت رکھا جاتا برت رکھنا ایک ایک کنیا دان کرنا ہے بھگوان کنیا دان کریں کس کو دیں ایک کس کو دی ایک پردان کس کو کری جائے پنی کس کو دی بھگوان نارد نے اسی سمجھ لچمی اور پدما سے پوچھا تم مانگ تجھے کیا چاہے ایک آدشی نے بھگوان بشنو سے کہا نات ربو ور دے دو مرتیو لوک میں جو منش میرا برت کرے گا چاہے جل چر تھل چر بائیو چر یا سن سار منش میرا اگر ایک آدشی کا برت کرے گا تربو اس کے اہاں دھن دھان بے بھو سک سم پدا بڑے گی اور اس جیو آتما کو نرک نہیں بھوگ نا پڑے گا سیدھے بے کنٹ کا اس کو واس ملے گا جب جیو آتما کو لے کر چلا جائے گا یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے اس جیو آتما کو جس کے پران چھوٹے ہوں گے یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے تب مجھے برد کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بے تنی سے پار اتار کر سارے نرکوز نکالتی ہوئی آپ کے دھام ملے کر رہاں بھگوان نے برد دیا تثاث تُو مرتیو لوگ کا منوش ان کا تیا کر کر کیونکہ ان میں ایک دشی کے دن پاپ پورش رہتا ان کا تیا کر کر ایک دشی کے دن جو منوش تمہارا برت دھارن کرے گا اس برت کو کرے گا اور اس برت کو دھارن کرے گا اس کی منو کام نہ پون ہو کر وہ میرے ہی دھام کو جائے گا یہ تو ہوا ایک دشی کے جنم کی قط